اسلام علیکم میں ہوں یوسف آپ کے چینل ونڈر ٹی وی پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آج کی ویڈیو ہمارے پاس ہے کہ ناک کس طرح آپ کی شخصیت کی اگاسی کرتی ہے کس طرح آپ کسی کی ناک دیکھ کے اس کی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں تو دوستو اس دنیا میں ناک ہمارے چہرے اور شخصیت کا اہم انصر ہے دنیا میں ہر ناک کی شکل الگ ہوتی ہے اور جلسپ باتی ہے کہ ناک کی شکل ہماری پرسنیلٹی کے بارے میں بتاتی ہے ناک کی شکل ہمارے اندر کے بارے میں بتاتی ہے تو جتنی ناک کی شیپز ہیں اور سائزز ہیں ان میں سے ہر ایک کا مشاہدہ کرنا بھی ایک الگ ہی بات ہے تو آئیے کوشش کریں اپنی ناک کے بارے میں جاننے کیلئے اس کو شناک کرنے کی اور دوسروں کی ناک کے بارے میں جاننے کی شناک کرنے کی کہ کس طرح کسی کی ناک اس کی شخصیت کی کس طرح آکاسی کرتی ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ اب تک ناک کی کوئی دس اقسام ہیں دس اشکال ہیں جن کا مشاہدہ کیا گیا ہے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو نمبر ون پہ ہے وہ ہے جس سمال نوز یہ معاشرے کے لحاظ سے آپ نے نہیں جاننی کہ چھوٹی ناک بڑی ناک آپ پریشان نہ ہو اگر آپ کی ناک چھوٹی ہے یا آپ کے کسی دوست کی چھوٹی ناک ہے جیسے کہ تصفیر میں آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو چھوٹی ناک والے لوگ ہیں یہ اکثر خوش مزاج ہوتے ہیں اور یہ قابل تصور کیا جاتے ہیں ان میں قابلیت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی ایک ذات کی جو خامی ہے یہ کبھی کبھی غصے میں بہت جلدی آ جاتے ہیں اور جو بنیادی بات ان چھوٹی ناک رکھنے والے لوگوں کے بارے میں ہے یہ اپنے راز کی بات کسی کو نہیں بتاتے اور اپنی چیزیں دوسروں کو ظاہر نہیں کرتے اس ویڈیو میں ہمارے پاس نمبر دو پہجی لانگ نوز یعنی لمبی ناک والے لوگ ایسے لوگ جن کی ناک لمبی ہوتی ہے جیسے کہ آپ تصفیر میں دیکھ رہے ہیں یہ پیدا ہی لیڈر ہوتے ہیں لیڈر بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں یہ لوگ جن کی ناک لمبی ہوتی ہے یہ اچھے کاروباری اور ترقی کے خواہش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنی کامیابی کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ برداشت نہیں کرتے خود ہی تلاش کرتے ہیں کس طرح اپنی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوتا ہے لیکن ان لمبی ناک والے لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اسی طاقت کے شوق میں کامیابی خود تلاش کرنے کے شوق میں اپنے لیے بعض اوقات یہ خود مسائل پیدا کر دیتے ہیں جو کہ لمبی ناک لکھنے والے لوگوں کی اکخامی تصور پیدا نمبر تین پہ ہم اس ویڈیو میں جو بتائیں گے وہ ہے جی بگ نوز کے بارے میں دوستو جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں ناک کا یہ جو حصہ ہے اسے ہم بریچ کہتے ہیں یہ مختصر بھی ہو سکتا ہے اور یہ بریچ طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر یہ نتھنے اس کے اگر بہت بڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کہ ناک والے لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ طاقت حاصل کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ طاقت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں ان میں اناپرستی کوٹ کوٹ کر بھڑی ہوتی ہے الگ کام کرنے کے ان کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے ان کا اپنا ہی دماغ ہوتا ہے اور یہ کسی کے نیچے کام کرنے کے لیے مشکل سے ہی رضا مند ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی بگ نوز ہوتی ہے اور جن کا یہ بریچ اس قسم کا ہوتا ہے یہ لوگ بگ نوز والے ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ کہلاتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کی ناک ایک بٹن سے دکھائی دیتی ہے جی ہاں نمبر چار ہمارے پاس ہے جی بٹن نوز یعنی ناک کی پیاری تلین اقسام میں سے یہ بٹن نوز ہے عام طور پر یہ خواتین یا لڑکیوں کی ہوتی ہے یہ بٹن کی طرح مشابہت رکھتی ہے لڑکیوں کی ناک بٹن کی طرح ان کے تصورات ہونے کی اکاسی کرتی ہے یا جو لوگ جن کی ناک بٹن کی طرح ہوتی ہے وہ خیالات تصورات میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنی ناک اسی شکل پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں ایسی ناک والے جو لوگ ہیں دوسروں کا خیال دکھتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں مہربان ہوتے ہیں یعنی یہ بڑے ہی کیرنگ لوگ تصور کیے جاتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ اپنے اسی خصوصیت کی وجہ سے جذباتی عدم استحکام کا شکار بھی ہو جاتے ہیں یعنی جذباتی عدم استحکام کا شکار ہونا بٹن نوز والوں کی ایک خامی ہے جو کہ بتائی اس ویڈیو میں نمبر 5 میں ہمارے پاس ہے جی فلیشی نوز آپ دیکھ رہے ہیں جو ناک کا یہ سٹائل ہے جن لوگوں کی ایسی ناک ہوتی ہے اسے فلیشی نوز کہتے ہیں ایسی جو ناک والے لوگ ہیں ان کی ناک شروع میں تنگ اور آگے مزید پھیل جاتی ہے ایسی ناک والے لوگ تیز ہوتے ہیں تیز ترار ہوتے ہیں تیز سوچتے ہیں تیز عمل کرتے ہیں ایسی ناک والے لوگ زیادہ وقت زائر نہیں کرتے وفادار ہوتے ہیں اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں آئنسٹائن اسی قسم کی ناک رکھنے والے لوگوں میں سے تھا یہ ہمارے پاس ہے جی نمبر 5 جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے فلیشی نوز کے بارے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کی یا آپ کے کسی جاننے والے کی ایسی ناک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ترقی کرے گا اور ترقی کے ذینے پہ کرے گا اس ویڈیو میں ہمارے پاس جو نمبر 6 پہ وہ ہے جی گریک نوز یہ مکمل طور پر سیدھی ناک ہے جسے ہم گریک نوز کہتے ہیں اس ناک کے ہمارے پاس جو نتنے ہوتے ہیں یہ خوبصورتی سے آگے تنگ ہو جاتے ہیں ایسی ناک کے جو حامل لوگ ہیں یہ اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں اور لاجکل ہوتے ہیں یعنی یہ جو بھی کام کریں گے لاجک سے کریں گے دوسروں کو دلائل سے کائل کرنے والے لوگ ایسے ہوتی ہیں جن کی گریک نوز ہوتی ہے یہ فطرتاً ذہین لوگوں کی ناک ہوتی ہے اور یہ آپ کے دوستوں میں سے ہے اور آپ میں سے کسی کی اگر ناک ایسی ہے تو یقین مانئے کہ آپ خوش قسمت ہیں کیونکہ ایسے لوگ اپنے ہمیشہ اردگیٹ کے لوگوں کا بھی خیال کرتے ہیں اس ویڈیو میں نمبر 7 میں ہم جس ناک کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے ہمارے پازی رومنوز اس قسم کی ناک والے لوگ خوامخا دوسروں کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں یہ دوسروں کی کشش اپنی طرف مبضول کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس قسم کی ناک میں ایک بریج بن جاتا ہے یعنی ناک آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک پل کی طرح کی ہے اس قسم کی ناک والے لوگ بہت زیادہ سخت مزاج ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ پور آزم ہوتے ہیں ایسی ناک والے لوگ دوسروں پر اثر ڈالنے کی دوسروں پر روب جمانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور جو لوگ جن میں ایسی ناک ہوتی ہے وہ اچھے منتظم بھی ثابت ہوتے ہیں ان لوگوں میں دوسروں کو قائل کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے اگر آپ زیادہ تر موٹیویشنل سپیکر کو دیکھیں تو آپ کو ان کی ناک ایسی دکھائی دے گی اگر آپ اپنے خاندان میں ایردگرد دیکھتے ہیں ایسے لوگ جن کی ناک ایسی ہے تو آپ خود ہی جان جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر اثر رکھتے ہیں اور دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دلیل وغیرہ کا سہارہ لیتے ہیں نمبر ہمارے پاس آٹھ ہے جس پہ ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے جی نیوبیان نوز یہ بھی لانگ نوز یا لمبی ناک کی ترانکی ہوتی ہے حقیقت اس کا فرق یہ ہے کہ اس ناک کی بیس زیادہ چوڑی ہوتی ہے اس کی سب سے بہترین مثال آپ سابق امریکی صدر بارک اکباما کو لیں تو ان کی جو ناک تھی وہ نیوبیان نوز تھی ایسی ناک والے لوگ زیادہ جذباتی بیان کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور یہ لوگ متجسس ہوتے ہیں انہیں کسی نہ کسی شیعہ کی جستجو میں جو لوگ رگے رہتے ہیں وہ امطور پر نیوبیان نوز کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ کھلے ذہن کے ہوتے ہیں سلیکے سے گفتگو کرتے ہیں اور یہ سیکھنے کی بہت زیادہ خواہش کرتے ہیں اگر آپ ایسی ناک والے لوگ دیکھیں تو ہر خاندان میں آپ دیکھتے ہوں گے کچھ لوگ ہیں جو کہ دوسروں کے تجسس میں رہتے ہیں دوسروں کی پرتال کرتے رہتے ہیں تو ان لوگوں کی نوز ہمارے پاس عام طور پر اس قسم کی ہوتی ہے نوز میں ہمارے پاس ہے جی سلیسیل نوز ایسی ناک جس میں ناک کے بریج کے آگے ایک ڈینٹ محسوس ہوتا ہے یعنی جہاں آپ دیکھیں گے ایک ناک ہے اور اس میں آپ کو بریج سے آگے تھوڑا سا کھینچنے کا نشان دکھائی دے یہ کلیزیل نوز والے لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی پور امید قسم کے لوگ تصور کیے جاتے ہیں فطرتاً یہ لوگ گرم مزاج ہوتے ہیں گرم جوشی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ بہترین جیون ساتھی تصور کیے جاتے ہیں یعنی اگر آپ کا لائف پارٹر ایسا شخص ہے ایسی شخصیت ہے جو کہ کلیزیل نوز ایسی ناک رکھتی ہے کہ بریج کی آگے ڈینٹ ہے تو ان کی زندگی بہت بہتر گزرتی ہے جذبات کے لحاظ سے یہ ان لوگوں کی خصوصیت ہوتی ہے جذباتیت پر پر دس میں ہمارے پاس ناک ایسے ہم ہاک یا ہاک نوز بھی کہہ سکتے ہیں ایسی ناک بلکل بعض کی چونچ کی طرح ہوتی ہے جو درمیان میں تھوڑی سی مڑتی ہے اور نوک تھیس محسوس ہوتی ہے ایسی جو ناک والے لوگ ہیں زندگی میں اپنے قوانین خود بناتے ہیں اگر آپ اپنے ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کی ناک ایسی ہے یا خود ایسے لوگ دیکھیں جو کہ خود قوانین بنانے کے لئے خواہش رکھتے ہیں کہتے ہیں جو ہمارے قانون ہیں اس لئے آسے چلیں گے تو لازمی آپ دیکھے گا ان لوگوں کی ناک اس طرح کی ہوگی جسے ہم ہاک نوز کہتے ہیں یہ لوگ اپنی زندگی خود بناتے ہیں اور دوسروں سے مدد نہیں لیتے ایسی جو ناک والے لوگ ہیں ٹاک شوز مباعثوں وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں اور اگر آپ کسی صحافی کو دیکھیں کہ وہ صحافت میں بھی ہے اور اس کے ہاک نوز بھی ہے تو یقین مانئے ایسے آدمی کو ہرانا بہت ہی مشکل ہوگا تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو ناک اور انسان کی شخصیت کے بارے میں جو معلومات دی ہیں یہ ایک طویل ریسرچ کے بعد اخت کی گئی ہیں ایک چیز ذہن میں رکھے گا یہ تمام پرابیبلیٹیز ہیں یہ کوئی وحی نہیں نتائج نکالے جاتے ہیں اور اکثر یہ نتائج درست بھی ثابت ہوتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ امید ہے اس ویڈیو کو لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد شیئر کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو کانڈلی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا خدا آتش